بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن قِلْ فَإِذَا كَانَا مُتْوَاطِرًا اَوْ مَسْمُوعًا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کَانَ الْعِلْمُ الْحَاسِلُ بِهِ ضَرُورِيًا کل کے درس میں علامہ نے یہ بیان کیا تھا کہ خبرِ رسول کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم بِززرورہ حاصل ہونے والے علم کے مشابہ ہوتا ہے یعنی خبرِ رسول کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوگا وہ اس اعتقاد کے معنی میں ہوگا جو واقعے کے مطابق ہو جازم ہو اور ثابت ہو کیونکہ خبرِ رسول سے حاصل ہونے والا علم اگر ان اوصافِ سلاسہ سے موصوف نہ ہو تو یا تو جہلِ مرکب ہوگا یا پھر زن ہوگا یا تقلیق حالان کی خبرِ رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں نقیز کا احتمال نہیں ہوتا وہ تشکیقِ مشکک سے ظائل نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ جہلِ مرکب ہو یا زن یا تقلید ہو ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوگا وہ اس اعتقاد کے معنی میں ہوگا جو ان اوصافِ سلاسہ یعنی واقعے کے مطابق ہونے جازم ہونے اور ثابت ہونے سے موصوف اس پر ایک اعتراض کیا تھا کی ایسا علم جو آپ بتا رہے ہیں کہ اعتقاد کے معنی میں ان اوصافِ سلاسہ سے موصوف ہو ایسا علم تو خبرِ متواتر میں ہے اور خبرِ رسول کو آپ نے خبرِ متواتر کے قسیم کے طور پہ ذکر کیا ہے اور خبرِ رسول کا جو آپ معنی بتا رہے ہیں اس تقدیر پر خبرِ رسول خبرِ متواتر کے قسیم کے طور پہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کے ایک نو اور اس کی ایک قسم کی صورت میں اس کا علم ہو رہا ہے کیونکہ خبرِ متواتر ہی میں علم بمانہ اعتقاد جو ان اوصافِ سلاسہ سے موصوف ہو یہ متواتر ہی میں ہوتا ہے اور خبرِ رسول کے لئے بھی آپ نے وہی بیان کیا ہے تو خبرِ رسول یہ خبرِ متواتر کی قسیم نہ ہو کر کے اس کی قسم ہو جائے گی اس کا علمہ نے یہ جواب دیا کی علم بمانہ اعتقاد جو ان اوصافِ سلاسہ سے موصوف ہو یہ متواتر ہی میں منحصر ہے یہ ہمیں تسلیم نہیں اس لئے کی علم بمانہ اعتقاد جو ان اوصافِ سلاسہ سے موصوف ہو یہ متواتر میں ہوتا ہے یہ تو تسلیم ہے لیکن متواتر ہی میں منحصر ہے یہ تسلیم نہیں ہے خبرِ رسول جو آقاِ کریم کے زبانِ اقدس سے بالمشافہ صحابِ کرام نے سنا اس کے بارے میں بھی اسی طریقے کا علم ہوگا جو تواتر کے ساتھ رسولِ کریم سے منقول ہو اس کے بارے میں بھی اسی طریقے کا علم ہوگا الہام کے طریقے پر کسی اللہ کے مقرب بندے کو معلوم ہو جائے اس کے بارے میں بھی یہی حال ہوگا لہذا آپ کا یہ کہنا کہ خبرِ رسول کی یہ صفت تو صرف متواتر میں ہوتی ہے لہذا خبرِ رسول کے متواتر والی صورت یہ متواتر خبرِ متواتر کی قسیم نہ ہو کر کے اس کی قسم ہو جائے گی یہ صحیح نہیں بلکہ یہ خبرِ صادقی کی قسم ہے اور اس کے علم بمانہ اعتقاد کی کئی صورتیں یہ متواتر میں منحصر نہیں ہے یہ جواب ہو گیا تھا اس پہ میں نے سیدی عبدالعزیز دباق کا ایک واقعہ بھی بتایا تھا بارحال آگے یہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں کی خبرِ رسول جو آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلمہ سے تواتر کے ساتھ منقول ہو یا رسولِ کریم کے دہنِ مبارک سے بالمشافہ اسے سنا گیا ہو تو اس کے بارے میں جو علم حاصل ہوگا وہ تو علمِ ضروری ہوگا کہ یہ خبرِ رسول ہے تواتر کے ساتھ منقول ہے خبر تو کیا کہیں گے کہ یہ خبرِ رسول ہے یقینی طور پہ ضروری طور پہ یہ خبرِ رسول ہے آقاِ کریم کے زبانِ اقدس سے صحابہ اکرام سننا ہیں انہیں یقین ہے علمِ ضروری ہے کہ یہ خبرِ رسول ہے کہ استدلال کرنا پڑے گا تواتر کے ساتھ منقول ہے خود رسول کریم کی زبان سے صحابہ سننا ہیں تو اس کے خبرِ رسول ہونے میں استدلال کی ضرورت ہے کوئی کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے یہ بالبداحت اور ضروری طور پہ معلوم ہو جائے حاصل ہونے والا علم جو ہوتا ہے وہ علمِ استدلال ہے جب تواتر کے ساتھ منقول ہو رسول کے زبان سے سنا گیا ہو تو علمِ استدلال کیا وہ تو علمِ ضروری ہے جیسے بدیہیات میں ہوتا ہے محسوس آت میں ہوتا ہے وہاں استدلال کی ضرورت نہیں ہے یہاں بھی استدلال جب رسول کی خبر متواتر ہو یا رسول اللہ کی زبان سے رسول کریم کے دانے مبارک سے اس خبر کو سنا گیا ہو تو اس سے حاصل ہونے علم کیا ہوگا ضروری ہوگا بدی ہی ہوگا کچھ سوچنا ہی نہیں ہے کی خبر رسول ہے کی نہیں ہے وہ خبر رسول کما ہوا حکم سائر جیسا کی یہی حکم تمام متواترات کا ہے کی اس سے حاصل ہونے والا علم کیا ہوتا ہے علم ضروری ہوتا ہے والحصیات اور تمام حصیات کا بھی یہی حکم ہے لا استدلال ین تو وہ استدلالی نہیں ہوگا خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہوگا استدلالی نہیں ہوگا پھر آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم جو ہے استدلالی ہے یہ تو بدیہیات کی طرے سے متواترات کی طرے سے حصیات کی طرے سے ہوگیا ہے اور اس سے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ علم ضروری ہے علامہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح اس میں کوئی کلام نہیں آپ کا اعتراض جو ہے یہ ایک حیثیت سے صحیح ہے خبر رسول کی دو حیثیت ہیں ایک خبر رسول کی یہ رسول ہی کی خبر ہے اور ایک اس خبر کا صحیح ہونا اس خبر کے مضمون کا صحیح ہونا دو چیزیں ہیں خبر بحیثیت خبر کی یہ رسول کی خبر ہے کسی اور کی خبر نہیں اور دوسری چیز کیا ہے اس خبر کے مضمون کا صحیح ہونا تو دو چیزیں ہوئیں جیسے میں ہی یہ کہوں کہ کل مدرسے میں چھٹی نہیں ہے کل مدرسے میں چھٹی نہیں ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کی میں خبر دے رہا ہوں کہ کل مدرسے میں چھٹی نہیں ہے یا آپ کے جو صدر مدرسے میں چھٹی نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ خبر ہے اور فلاں کی خبر ہے صدر المدرسین کی خبر ہے کسی اور کی خبر نہیں ہے اور ایک یہ ہے اس خبر کے مضمون کا صحیح ہونا دو چیزیں ظاہر سی بات ہے کل چھٹی نہیں ہے اس خبر کا مضمون صحیح بھی ہے تو ایک ہے کہ رسول کی خبر ہے کسی اور کی خبر نہیں جیسے یہاں ہے صدر المدرسین کی خبر ہے کسی اور کی خبر نہیں ہے اور ایک ہے اس خبر کے مضمون کا صحیح ہونا تو خبر رسول کی ہے یہ علم ضروری ہے اس کا علم جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے اور اس خبر کا مضمون صحیح ہے یہ استدلالی ہوتا دو چیزیں اس خبر کا مضمون صحیح ہے یہ کیا ہوتا ہے استدلالی ہوتا ہے کیونکہ صدق خبر یہ تواتر کے لوازم میں سے نہیں ہے کہ اگر خبر متواترن منقول ہو تو اس کا مضمون صادق بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں یہ تو ہوگا ضروری طور پہ کہ یہ فلاں کی خبر ہے لیکن اس کا مضمون صحیح نہیں ہے اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ جیسے مسلمہ قذاب ہے آپ نے بہت نام اس کا سنا ہے تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تواتر کے ساتھ منقول ہے سب کو معلوم ہے تو اس کے نبوت کا دعویٰ کرنا یہ متواترن منقول ہے لہذا آپ یہ کہیں گے یہ خبر کیا ہے متواتر ہے تواتر کے ساتھ یہ منقول ہے کہ مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن تواتر کے ساتھ منقول ہونے کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دعویٰ نبوت میں صادق ہے اس خبر کا مضمون صحیح ہے اس خبر کا مضمون صادق ہے وہ صحیح نبی ہے کہہ سکتے ہیں تو صدق خبر خبر کے مضمون کا صحیح ہونا یہ تواتر کے ساتھ منقول ہونے کو لازم نہیں ہے مسلمہ قذاب کے نبوت کا دعویٰ کرنا تواتر منقول ہے لیکن اس خبر کا مضمون صادق نہیں ہے صحیح نہیں ہے میں کہوں کہ کل چھٹی ہے تو یہ میری خبر ہے آپ کو یہ اقین ہے کہ یہ میری خبر ہے لیکن اس خبر کا مضمون صحیح ہے تو صدق خبر یہ تواتر کے لیے لازم نہیں ہے یہاں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ رسول کی خبر ہے جب تواتر کے ساتھ منقول ہوگا رسول کریم کے زبان اقدس سے دان مبارک سے اسے سنا گیا ہوگا تو وہ علم ضروری ہوگا کہ یہ خبر خبر رسول ہے وہاں استدلال وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے لیکن اس خبر کا مضمون صادق ہے اس خبر کا مضمون صحیح ہے یہ کیا ہے علم استدلال ہے جیسے اسطلاح کے اعتبار سے ایک خبر مشہور ہے مثال میں انہوں نے اسی کو ذکر کیا ہے مان لے آپ کی یہ کیا ہے خبر خبر متواتر ہے تو اب یہ خبر خبر رسول ہے کسی اور کی خبر نہیں ہے یہ ضروری طور پہ حاصل ہوگا اس میں استدلال وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تواتر کے ساتھ منقول ہے رسول کریم کے زبان اقدس سے اسے سنا گیا لیکن اس خبر کا مضمون صحیح ہے کی نہیں اس خبر کا مضمون صادق ہے یا نہیں یہ استدلال ہے یعنی آپ کو یہ استدلال کرنا پڑے گا کہ یہ ایسے کی خبر ہے جس کے ہاتھ پر اللہ نے موجزہ کو ظاہر فرمایا اس کی تصدیق کے لئے اور اس لئے وہ اپنے لائے ہوئے تمام حکام میں صادق ہوگا اور جس خبر کی یہ شان ہو کہ جس کے ہاتھ پر موجزہ کا ظہور ہوا اس کی خبر ہو وہ خبر صادق ہوتی ہے لہٰذا یہ خبر صادق ہے اور اس کا مضمون صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہاں دو چیزیں ہیں ایک خبر بہائیسیت خبر اور ایک اس خبر کے مضمون کا صحیح ہونا آپ کا اعتراض صرف ایک شک پر ایک شک ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ علم ضروری ہے لیکن دوسری چیز مضمون کا صحیح ہونا صادق ہونا یہ علم ضروری وہ اس بات کا علم ہے کہ یہ رسول کی خبر ہے کسی اور کی خبر نہیں ہے جب تواتر کے ساتھ منقول ہوگا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ رسول ہی کی خبر ہے کسی اور کی خبر نہیں ہے لینہ حد المعنی ہو اللہ تواتر الاخبار بھی کیونکہ یہی معنی ہے جس کی خبریں تواتر کے ساتھ ہیں جس کی خبر کو تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے وَفِ الْمَسْمُوعِ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ تعالیٰ علیہ وسلم اور جسے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنِ مبارک سے سنا گیا ہے ہوا ادراک الالفاظ وہ ان الفاظ کا ادراک کرنا وَقَوْنِهَا کلام الرسولِ اور ان الفاظ کا کلام رسول ہونے کا ادراک کرنا ہے کے ہیں کسی اور کی الفاظ نہیں ہیں ایک حیثیت ہے اس خبر کے اور ان الفاظ کے بارے میں کہ یہ خبر رسول ہے کسی اور کی خبر نہیں ہے یہ رسول کے الفاظ ہیں کسی اور کے الفاظ نہیں ہیں اس کا جو علم ہوتا ہے وہ علم علم ودیہی ہوتا ہے ضروری ہوتا استدلال کی علم استدلالی ہوتا ہے وہ اس کے مضمون کا علم ہے اس کے مفہوم اور مدلول کے ثابت ہونے کا علم ہے کہ اس کا مضمون صحیح ہے اس کا مدلول ثابت ہے یہ استدلالی ہے مثلا قول علیہ السلام مثال کے طور پہ رسول کریم کا یہ ارشاد تواتر کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ یہ رسول کی خبر ہے وہ ضروری اور یہ ضروری ہے بل بداہت ہے کہ اس میں استدلال اگرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تواتر کے ساتھ یہ منقول ہے تو ضروری طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ رسول ہی کی خبر ہے کسی اور کی خبر نہیں ہے پھر اس میں ایک دوسری چیز ہے پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مدعی پر بینا واجب ہے اس خبر کا مضمون جیسے کل میں نے بتایا تھا مضمون خبر ایک ہوتا ہے مضمون جملہ ایک ہوتا ہے مضمون خبر جیسے اس کا میرے ذمہ ایک ہزار ہے تو ایک تو یہ خبر ہے اور ایک اس کے ذمہ میں اقرار کا معنی پایا جا رہا مضمون جملہ اقرار یہی کیا ہے مضمون جملہ ہے یہاں ہے تو مدعی کے ذمہ بینا ہے یہی کیا ہے مضمون جملہ ہے مضمون خبر ہے تو اس خبر کے مضمون کا صحیح ہونا یہ ضروری نہیں کیونکہ تواتر کے ساتھ منقول ہونا یہ صدق خبر اور اس مضمون کے صحیح ہونے کو لازم نہیں ہوتا ہے جیسے کہ میں سمجھا چکا ہوں سم مولمہ من ہو پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کیا ہے واقع ہے ثابت ہے اور صحیح ہے فَإِنقِل اب ایک شبہ اور اعتراض پہ اعتراض ہے نا انہوں نے کہا کہ خبر صادق کی دو قسم ہیں کون کون خبر متواتر اور خبر رسول یہ کہتے ہیں دو نہیں اور بھی اللہ کی خبر فرشتوں کی خبر اجماع امت کی خبر ایسی خبر جو ایسے قرائن پر مشتمل ہو جو جھوٹ کے احتمال کو ختم کر دے وہ بھی خبر صادق ہے جیسے زید بہت بیمار تھا کب بہت دنوں سے بیمار تھا آپ کو معلوم ہے اور پھر اچانک آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر والے مر گیا ہوگا کی نہیں کری نہ پایا جا رہا آپ کو معلوم تھا کہ وہ بہت بیمار ہے اور پھر اچانک سب لوگ رونے چلانے لگے تو یہ ہوتا ہے کہ مر گیا ہے تو یہاں جھوٹ کا احتمال ختم ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں بھی خبر صادق ہیں لہذا آپ کا یہ کہنا کہ پائدہ دوسری مثال دے رہے جیسے کہ زید کے آنے کی خبر تیزی کے ساتھ لوگوں کے گھر کی طرف جانے کے وقت یعنی بہت دنوں سے زید گائب تھا آپ نے خبر سنی کی زید آگیا ہے اور دیکھ رہے کہ لوگ تیزی سے گھر کی طرف جا رہے ہیں بہت سارے لوگ ایک زمانے کے بعد آیا ہے گائب تھا اس لئے لوگ دیکھنے کے لئے جا رہے تو یہ ایسی خبر ہے جو ایسے قرائن پر مشتمل ہے جس سے جھوٹ کا اعتمال ختم ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں مفید علم ہوتی ہیں لہذا خبر صادق کو دو میں منحصر کرنا یہ صحیح نہیں ہے کل نہ ہم کہیں گے یہ اس کا جواب یہ دیتے ہے کہ خبر سے مراد جو بغیر کسی واسطہ اور سبب کے قرائن سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف نظر کرتے ہوئے عام مخلوق کو جس کے ذریعے سے علم حاصل ہو یہاں وہ مراد خبر متواطر کے ذریعے سے بغیر کسی کرینہ کے عام لوگوں کو علم حاصل ہوتا ہے لہذا اسے ایک سبب بنا دیا ایک قسم اسے بنایا اور خبر رسول کے ذریعے سے بھی بغیر کسی کرینہ کے عام لوگوں کو علم اسے حاصل ہوتا ہے لہذا ایک قسم اسے بنا دیا اللہ کی خبر سے انبیاء کرام کو علم ہوگا نا ان کے واسطے سے عام لوگوں کو ہوگا اس لئے اسے نے بنایا خبر رسول میں اسے شامل کر دیا فرشتوں کی خبر انبیاء اکرام کے پاس حضرت جبریل آتے تھے انبیاء اکرام کو ہوتا ہے عام خلق کو نہیں ہوتا ہے اس لئے اسے بھی خبر رسول میں شامل کر دیا کیا ہے من یشاق کر رسول من یشاق کر رسول آیت کریمہ پڑھو جس میں ہے نواللہ ما تول ونسل جہنم من یشاق کر رسول وعت سبیل غیر المومنین نواللہ ما تول ونسل جہنم اسے بھی اجماع کی حجیت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو اجماع کی جو خبر ہے اجماع امت یہ بھی خبر رسول میں شامل ہے الگ سے اس کو سمار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اور ایک قید تو انہوں نے بڑھا ہی دی ہے کہ عام مخلوق کو اس سے علم حاصل ہو اس میں قرائن وغیرہ کا کوئی لحاظ نہ ہو لہذا وہ خبر جو قرائن پر مشتمل ہونے کی بنیاد پر جس سے علم حاصل ہو وہ تو اس سے خارجی ہو جائے گا لہذا دو میں جو انہسار انہوں نے کیا ہے وہ انہسار صحیح ہے قلنا ہم اس کا جواد دیں گے المراد بالخبر خبر یکون سببا للعلم لعامت الخلب کی خبر سے مراد ایسی خبر ہے جو صرف خبر ہونے کی حیثیت سے بے مجرد کون ہی خبر جو صرف خبر ہونے کی حیثیت سے خبر ہونے کی وجہ سے عام مخلوق کے لئے سبب علم بنے ایسے قرائن سے صرف نظر کرتے ہوئے جو دلالت اقل کی بنیاد پر یقین کا فائدہ دے رہے ہوں ایسے قرائن کی وہاں ایسے قرائن کا لحاظ نہ ہو تو مہ قطع نظر ان القرائن کہہ کر کے انہوں نے اس خبر کو خارج کر دیا جو ایسے قرائن پر مشتمل ہو جو جھوٹ کے احتمال کو ختم کر دے اور ایک جیس جو انہوں نے یہ ذکر کی کہ صرف خبر ہونے کی وجہ سے وہ عام مخلوق کے لئے سبب علم بنے اس سے خبر الہی بھی خارج خبر رسول کیا نام ہے فرشتے کی خبر بھی خارج اجماع امت بھی خاری بلکہ یہ سب کے سب کس میں شامل ہو جائیں گے خبر رسول خود ہی یہ بتا رہے ہیں فخبر اللہ تعالی لہذا اللہ کی جو خبر ہے یا فرشتے کی جو خبر ہے انما یکون مفیدن للعلم بن نسبت الہ عامت الخلب یہ علم کا فائدہ دیتے ہیں عام مخلوق کی جانب نسبت کرتے ہوئے جبکہ ان کے پاس رسول کی جانب سے وہ پہنچے صرف خبر ہونے کی حیثیت سے وہ عام مخلوق کے لئے سبب علم نہیں بنتے ہیں بلکہ عام مخلوق کے لئے وہ سبب علم اس وقت بنتے ہیں جب رسول کے واسطے سے امت تک وہ چیزیں پہنچیں لہذا اللہ کی جو خبر ہے یا فرشتے کی جو خبر ہے یہ جب عام مخلوق کے لئے صرف خبر ہونے کی حیثیت سے سبب علم نہیں ہیں تو ان کو خبر صادق کی قسم بنانا بھی مناسب نہیں ہے فحکم حکم الرسول تو جب یہ رسول ہی کے واسطے سے چیزیں آرہی ہیں اللہ کی خبر رسول کے واسطے سے ملی یا فرشتوں کی جو خبریں ہیں وہ رسول ہی کے ذریعے سے عام مخلوق کو حاصل ہو رہی ہیں تو وہ خبر رسول کے حکم میں ہے فحکم حکم الرسول لہذا اس خبر کا حکم وہی ہوگا جو رسول کی خبر کا حکم ہے وہ اسی میں شامل ہوگا ایک دوسری چیز تھی وَخَبْرُ اَهْلِ اِجْمَعَ فِي حُکْمِ المتواتِر اہلِ اجْمَعَ کی جو خبر ہے وہ متواتر کے حکم میں ہے وہ متواتر اسے متواتر مجازن کہا جا رہا ہے کہ فقہ امت نے کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لیا تو تو وہ حکم حکم اجمعی ہوتا ہے تواتر کے ساتھ جو شرطیں ہیں تواتر کی وہ چیزیں وہاں نہیں پائی جا رہی ہیں لیکن فقہ امت نے اس پر اتفاق کیا ہے اس لیے وہ متواتر کے حکم میں ہے اور جب متواتر کے وہ حکم میں ہے تو متواتر میں شامل ہو جائے وَخَبْرُ اَهْلِ اجمعی فِي حُکْم المتواتر اور اہلِ اجمعی کی جو خبر ہے وہ مجازن متواتر ہے اور جب یہ مجازن متواتر ہے تو یہ اسی حکم میں شامل لہے گا اس تقدیر پر جو ابھی تقریر ہو رہی ہے نا ابھی دوسری تقریر کریں خبر رسول میں شامل کر دیتے ٹھیک ہے وَخَبْرُ اَهْلِ اجمعی فِي حُکْم المتواتر اَهْلِ اجمعی کی جو خبر ہے وہ حکمن متواتر ہے عقل عادتاً ان کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو جائز نہیں رکھتی ہے لیکن یہ دلیل کی جانب نظر کرتے ہوئے وہ دلیل جو آیت کریمہ ہے مَنِ اُشَاقِ کے رسول والی آیت کریمہ اور لَا تَشْتَمِعُ اُمَّتِ عَلَبْ الْعَلَالَ تو ان دلائل کی جانب نظر کرتے ہوئے اہلِ اجمع کی جو خبر ہے وہ نہیں وہ متواتر کے حکم ہے ان دلائل کی جانب نظر کرتے ہوئے اس خبر کے صادق ہونے کا علم ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کی خبر ہے جو فقہ امت ہیں اور یہ دلیلیں بھی ہیں لہذا یہ متواتر کے حکم میں ہوگا حقیقتا متواتر نہیں ہوگا دوسری چیز وقت یجاب اور کبھی متواتر کے بارے میں یہ جواب دیا جاتا ہے بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ بِمُجَرَّدِهِ کی خبر متواتر باتا ہے کہ اہلِ اجماع کی خبر مفیدِ علم نہیں ہے بِمُجَرَّدِهِ صرف خبر ہونے کی حیثیت سے بَلْ بِنْنَظْرِ الَلَى الْعَدِلَّةِ الدَّالَّ عَلَا قَوْنِ الْعِجْمَعِ حُجَّ بلکہ ان دلیلوں کی جانب نظر کرتے ہوئے جو اجماع کے حجت ہونے پر دلالت کر رہی ہیں تو ان دلیلوں کی جانب نظر کرتے ہوئے یہ اجماع یہ مفیدِ علم ہے جیسے مئی اشاقی کی رسول کی آیتِ کریمہ ہے یہ حدیث پاک ہے ان دلیلوں کی جانب نظر کرتے ہوئے اجماع یہ مفیدِ علم ہے اجماع بحیثیت اجماع یہ مفیدِ علم نہیں ہے اس سے یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عام خلق کو جو اجماع کے ذریعے سے علم ہوتا ہے وہ ان دلائل کی جانب نظر کرتے ہوئے لہذا مقسم یعنی خبرِ صادق میں اجماع شامل ہی نہیں اور جب اس میں اجماع شامل ہی نہیں ہے تو اس کو کسی اور میں یہ کہنا کہ یہ خارج ہو رہا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہوگا جب مقسم میں شامل ہو یہ اور خارج ہو رہا ہو تو اعتراض کرنا صحیح ہوگا اس کے ذریعے سے عام خلق کو صرف خبر ہونے کی حیثیت سے معاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کی بنیاد پر علم اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ یہ ان دلائل سے مبارحان ہے مئی و شاکے کے رسول کی آیت کریمہ ہے اور انہوں نے تو یہ بات کہہ دی وقت یجاب اور کبھی اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اجماع یہ مفید علم نہیں ہے صرف اجماع ہونے کی وجہ سے بلکہ اس بات کی جانب نظر کرتے ہوئے ان دلیلوں کی جانب نظر کرتے ہوئے جو اجماع کے حجت ہونے کی دلیل ہیں اللہ اللہ میں اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہی حال تو خبر رسول کا بھی ہے کہ خبر رسول یہ مفید علم نہیں ہے عام خلق کے لیے اس حیثیت سے کہ وہ خبر رسول ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ ایسی ذات کا کلام ہے جس کی موجزے سے جس کا صدق ظاہر ہے لہذا یہ کلام صادق ہے اور اس کا مضمون واقع ہے تو اگر دلیلوں کی جانب نظر کرتے ہوئے اجماع مفید علم ہے اور اس کی بنیاد پر وہ مقسم خبر صادق میں شامل نہیں ہے تو خبر رسول بھی اس میں شامل نہیں رہے گا اس جواب کو دیکھیں ہم اس کا یہ جواب دیں گے یہی حال تو خبر رسول کا بھی ہے اس وجہ سے اس استدلالی قرار دیا گیا ہے وہ خلق کے لیے مفید علم جیسے کیا نام ہے اجمہ ہے اجمہ کو آپ خارج کر دیں گے تو یہ بھی خارج ہو جائے گا لیکن اس کا یہ جو اللہمہ نے اعتراض کیا ہے یہ اعتراض بھی صحیح نہیں یہ اعتراض اس لئے صحیح نہیں ہے کیونکہ مجیب نے جو یہ کہا ہے کہ اجمہ بحیثیت اجمہ یہ مفید علم نہیں ہے بلکہ دلائل کی بنیاد پر وہ مفید علم ہے حدیث پاک کی وجہ سے یا خبر الہی رسول کی بنیاد پر تو اب اس حدیث کی بنیاد پر اجمہ یہ کس میں شامل ہے خبر رسول میں اور جب خبر رسول میں شامل ہے تو اس کو الگ سے شمار کرنے رسول کو بھی خارج کر دیا یہ مراد نہیں ہے لہذا علامہ کا اعتراض جو انہوں نے کیا ہے کہ اس تقدیر پر تو خبر رسول بھی خارج ہو جائے گا ان کا اعتراض بھی درست نہیں